توشا خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی احتساب عدالت تلبی چیلنج اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی مفرور نہیں بلکہ زمانت منظوری کے بعد بیرونی ملکہ ایتھے ایلا جانی ہے نیاب اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کو نشانہ بنا کر حضب اقتلاف کی آواز کو دبانا چاہتا ہے درخواست میں موقع پاک لین کمپنی ریفرنس کی سترہ صفات کی چارڈ شیٹ چاری آسیفل زیداری نے یونس کا دوائی اور اقبال میمن کے ذریعے جوالی کمپنی پارتھین بنائی تھی گرز کا منصوبہ بنایا چوالی کمپنی سے رقم اپنی کمپنی کے اکاونٹ میں منتقل کی ڈیڑھ ارق کی رقم کرائیم پر سیٹ چھپانے کے لیے جوالی اکاونٹ میں گھومائی گئی احتساب بدت اسلامباد کی چارڈ شیٹ شیخ رشید نے واضح کر دیا کہ عثمان بزدار کہیں بھی نہیں جا رہے عمران خان اور ادار ایک پیچ پہ ہیں شریف خاندان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں اوپوزیشن کو این نارو نہیں ملے گا ای پی سی کی تاریخ حدیث ہی کدھر ہے اب ای پی سی ان کی بھول ہے کہ والنا فضل رحمان کو استعمال کر لیں گے نیب پر پتھراؤ پڑے ہیں تو نیب ان پر پھول کی بتیاں نہیں نشاور کرے گا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں تاہیات نا اہل ہیں پرویز رشید اور محمود اچکزائی بیغم سمدر ایوان کی استاد ہیں ای پی سی ناکام ہو چکی شہباز شریف حمزہ شہباز اسمبلی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں سب کو اپنی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کی بلیو اکانومی پولیسی تشکیل دینے پر وزارت میری ٹائم کو مبارک بات کہا قیمتی ذرہ مبادلہ کی بچت ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوگی بحری جہاز کے شعبہ کی نئے زندگی دینے کے لیے بلیو اکانومی پولیسی تشکیل دی گئی یقینی بنائیں گے کہ پاکستان اپنی سمندری صلاحیتوں پر پورا اترے اور وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی جدوجوہد ایک ہے کشمیریوں کی ہر سطح پر ہر قسم کی مدد کریں گے کشمیری بھارت کے غائر قانونی قبضے کے خلاف بہادر سے لڑے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ میشت میں بہتری آ رہی ہے انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم